میاں شہباز شریف کی منی لارنرنگ کیس میں زمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کرے گا لاہور ہائی کورٹ کا تین رکی فل بینچ میاں شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات آج کرے گا دوسری جانب رمضان شکر عمل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ریفرنس کی سمات ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندگان 24 نیوز کے سب سے پہلے رکھ کریں گے شاہینتی کا اور ہمیں جوائن کیا ہے ملک اشرف نے بھی شاہینتی ایک سب آپ بتائے گا آج میاں شہباز شریف کی منی لارنرنگ کیس میں زمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کرے گا ساب عدالت کے رمضان شکر ملک کی سمات ہوگی اور عدالت میں آج شہباز شریف اور حمزہ پیش ہوں گے رمضان شکر ملک میں گندر نالے میں بے ذاتگیوں کے الزام میں یہاں پہ ریفرنس پیش کر رکھا ہے عدالت میں آج گواہوں کو بھی طلب کیا گیا ہے آج کورٹ نمبر کورٹ نمبر پانچ کے جردو چودی نظیر ان کا تبادلہ ہو گیا ہوا ہے اس لیے شہباز شریف اور حمزہ کو کورٹ نمبر ایک کے اندر پیش کیا جائے گا اور وہاں ان کی حاضی لگائی جائے گی آج ان کی پیشی سے پہلے ہی یہاں پر کافی تعداد میں کارکن جو ہے وہ یہاں پر اعتصاب عدالت کے باہر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور پولیس کی بھاری مفری جو ہے وہ عدالت کے اندر اور باہر جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے کنٹینر لگا کر ون سائٹ جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور کسی کو بھی اعتصاب عدالت آنے کی اجازت نہیں ہے اس ریفرنس یہ جو ریفرنس ہے رمضان شگر مل کا اس کے اندر پچاس کے قریب گواہ جو ہے وہ اب تک کلم بند ہو چکے ہوئے ہیں مزید گواہوں کو بھی عدالت نے آج کلب کر رکھا ہے لیکن کیونکہ جو متلکہ جج ہیں وہ ان کا تبادلہ ہو چکا ہوا ہے اس وجہ سے آج حمزہ اور شہباز کو کوٹ نمبر ایک میں جو جج اسد علیہ ان کی عدالت میں پیش کرتی ایک جانب ہمیں رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ریفرنس کی سماعت کے حوالے سے شاہی نتیق صاحب اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب ہمارے سے موجود ہیں ملک اشرف ملک اشرف صاحب آپ بتائے گا کہ میاں شہباز شریف کی منی لارننگ کیس میں زمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کرے گا آج اور اس حوالے سے سماعت ہوگی جی بالکل آج لاہور ہائی کورٹ میں میاں محمد شہباز شریف کی عمدل سے زیادہ سازہ جات کیس میں درخواست مانت پر سماعت ہونی ہے اور میاں محمد شہباز شریف کی جو حمزہ شگر مل کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ زمانت پہلے ہی ملدور کر چکی ہے اب ایک ہی ان پر کیس ہے جو کہ منی لارننگ کا ہے جس کیس میں وہ آپ تک جیل میں ہیں اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکر نجفی کی سربائی میں تین رکنی فل بینچ میاں محمد شہباز شریف کی درخواست مانت پر سماعت کرے گا اور اس بینچ میں جسس مس آلیا نیلم اور جسس سید شہباز علی زیزوی بھی تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں ساڑے دس بجے سام کیس کی سماعت ہوگی اور یہ تین رکنی بینچ فیصلہ کرے گا کہ میاں محمد شہباز شریف عمدل سے زیادہ سازہ جات کیس میں زمانت کے حاکدار ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ صرف قبل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں بھی میاں محمد شہباز شریف کی منی لانڈر کیس کی سماعت ہوئی تھی لیکن دونوں ججز میں اختلافات سامنے آیا اور دونوں ججز میں جسس سردار محمد صرف آز جوگر نے میاں محمد شہباز شریف کی درخواست مانت منظور کرنے کا حکم جاری کیا جبکہ دوسری جو دو رکنی بینچ میں شامل تھے جسس احجید جوید گرال انہوں نے میاں محمد شہباز شریف کی جی ٹھیک ہے ملک اشرف آپ نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ شائنیت ایک سب آپ کا بھی بہت شکریہ